موسیقی 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 سید محمد دانیال شاہ سب سے پہلے آپ شکریہ سے بہت بہترником چاد22 محمد دانیال شاہ caliber مہین سب سے پہلے ہم اسے دانیال شاہ انج beginner شاہ ہم فرم و61 لائک باتی اسدی محمد دانیال شاہ فید باتا ہے لیکن بیسکلی دانیال کرتے کیا ہیں لائف میں کیسے ہیں تو اچازت ہے سوالوں کی سب سے پہلا سوال دانیال کیسے مزاج کی ہیں غصے والے ہیں سوچ کر بولتے ہیں فوراں ریاکٹ کرتے ہیں بولتے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں نہیں نارمل کہہ سکتے آپ نارمل کہہ سکتے ہیں تو ریپلائی کرتے ہیں جی جی بالکل کتنا بلیف کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی غصے میں بات کیے تو میں ابھی غصے سے یہ آنسر کروں سوچ سمجھ کے گئے غصے میں بہت کم بہت کم کرتے ہیں غصہ آتا ہے غصہ تو خیر ہر انسان کو آتا ہے لیکن کون سوال آتا ہے temperament ہائے ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے کہ نہیں برداشت میں رہتا ہے غصہ نہیں زیادہ تر برداشت میں رہتا ہے زیادہ تر برداشت میں رہتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد گھر کے اندر محول میں کیسے ہیں مطلب ایک بچہ ہوتا ہے جو گھر کے اندر گھر کی جان ہوتا ہے ہسی مزاق مت اور ایک بچہ ہوتا ہے جو سائٹ پہ رہتا ہے ٹھیک ہے میں فیلہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں زیادہ ان نہیں ہوتا تو کون سے والے دانیا نہیں گھر کے ساتھ تو بالکل میری انوالمنٹ رہتی ہے اور سب کے ساتھ ہی ہسی مزاق سپورٹ بھی صحیح تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ سائٹ پہ تو خیر نہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میں بولوں گا کہ ہم آپ کی نیشنل گیم جو آپ نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا جس وہ گیم میں اس کے بارے میں بات کرنے کیلئے پہلے ہم تھوڑا ست دانیال کو جانے گی ٹھیک ہے تو سید محمد دانیال شاہ صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو وہ گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہو کام وغیرہ کرنے میں یا نہیں جی بالکل کام وغیرہ کرنے میں باتاتا ہوں باقی اس کے علاوہ میں جو بھی کرتا ہوں اور میں اپنی سٹیڈیز بھی کر رہا ہوں جی مارکٹنگ کی جو بھٹا ہوں مجھے ہی بتاؤ کہ مارکٹنگ کی جو بھٹا ہوں اور سٹیڈیز مشکل نہیں ہو جاتی دونے چیزیں مینج کرنا مشکل ہیں ایک ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو کرنٹ سیچویشن ہے اور جس طرح کی ابھی سیناریوز چل رہے ہیں تو اس میں خود کو بھی سپورٹ کرنے کے لئے فیملی کو بھی سپورٹ کرنے کے لئے سہی اور پھر میں میرڈ بھی ہوں سہی اور ماشاءاللہ سے ایک بیٹا بھی ہے میرا چھوٹی عمر میں شادی کرنے کے لئے چھوٹی عمر میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہماری فیملی میں ہو جاتی ہیں سہی شادی شادی ہیں اور خیر اس کے فائدے زیادہ ہی ہیں زیادہ ہی ہیں اس کے نقصان ہے اور ہمارے ہاں شروع سے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا ہے کیا کہتے ہیں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی میں ہی ہم رہتے ہیں اور سب ساتھ برکت بھی ہوتی ہے اس سے برکت بھی ہوتی بلکل ایسا ہی ہے تو دانیل یہ بتاؤ کہ شادی عرینج مانیج تھی یا لف ماریج تھی شادی عرینج مانیج توٹلی عرینج مانیج توٹلی عرینج مانیج مطلب پتا تھا چھ ساتھ مہینے پہلے پتا چلو ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے پری پلانٹ جو ہوتا ہے صحیح ایسا نہیں تھا لیکن نکا سے چھ ساتھ مہینے پہلے پتا چل گیا تو رشتداروں میں ہیں بھابی جی بلکل رشتداروں میں ہیں رشتداروں میں ہیں تو دیکھا ہوگا وہ والی چیز ہے کہ شادی کا نہیں پتا تھا لیکن دیکھا اور ملے تو ہوتے بلکل جو تو مطلب پتا ہے کھالا کی بیٹے ہیں ماموں کی بیٹے ہیں چاچے کی بیٹے ہیں تو اس سے آپ کا باونڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ضروری نہیں کہ ہر چاچے کی بیٹے کسی کو آپ شادی کی نظر سے لیکن باونڈنگز ہوتی ہے آپ کے کھانے میں کیا پسند ہے اچھے لڑکا اس مزاج کا ہوگا اچھے یہ حصے والا تو کیونکہ ان کو پہلے سے بتا ہوتا ہے تو پرابلم نہیں ہوتی ہے تو کتنا عرصہ ہوگا دانیل کی شادی کو میری شادی کو ابھی تیسرا سال ہے تیسرا سال ہے واقعی میں بڑا چھوٹی عمر میں شادی گئے لیتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ سید گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نکاح کو عام کرو اور جہیز کی لانت کو دور کرو اس چیز پر آپ نے بھی فوکس کیا اچھے دانیل بیٹے کا کیا نام ہے بیٹے کا نام ہے سید مومہ شاہ زین شاہ شاہ زین شاہ شاہ زین کتنے عمر کے ہیں شاہ زین ابھی ونہ اینا ہافیئرز ونہ اینا ہافیئرز تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں نے یہ کہا کبھی تو خود چھوٹے سے ہو کیا بچہ ہماری گوند ہوئے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر سب سے زیادہ بڑے ہو جاتا ہے ویسے بڑے ہو جاتے ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں گھر میں اچھا اوکے اب باقی سارے بائی بین چھوٹے ہیں اچھا اب جب بچہ آتا ہے تو سب کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے اور گھر کا باتا ہے جب اتنے ٹائم کی باتا ہے تو ایک محول بھی ہو جاتا ہے بلکل ایسی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم بات کریں تو دانیال کی لائف میں ساکریفائز ہے یا نہیں ہے ساکریفائز حالات کے ساتھ کبھی سمجھوتا کیا ہو یا کوئی چیز لینے کا دل چاہ رہا ہو لیکن اس وقت سمجھا ہو کہ نہیں یہ اس وقت نہیں لیتے ہیں پھر کبھی لے لیں گے اس وقت بجٹ اجازت نہیں دے گا اگر آپ کو سچ بتاؤں تو اللہ کا شکر ہے لیکن بہت کم ہوا ہے کم ہوا ہے چھکی ہے ہوا ہے لائف میں مجھے ایک آدھی دفع کہہ سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے اس کا کردیٹ زاہر ہے محباب کو ہی جاتا ہے صحیح کہ انہوں نے اس طرح رکھا ہے اور ابھی تک ہماری ساری خواہشیں پورے ہیں ٹھیک ہے کبھی بس میں سفر کیا دانیال ہے بس میں بلکل کیا ہے کیا کیا لگتا ہے سفر کرنے اچھا لگتا ہے یا نہیں بہت پہلے کیا تھا لیکن اچھا ہے ٹرانسپورٹ ہے اب تو اور اچھی بسے آگئی ہیں جو کرن نکالی ہیں اس وقت پہلے جاو انہوں نے ٹرائے گیا تھا تو اس وقت جو نارمل پبلک بسے چلتی ہیں تو آدھے بندے بات بندے کے پاؤں پہ کھڑا پہ کھڑا ہے بلکل تو کبھی چھت پہ بیٹھے ہو نہیں چھت پہ چھت پہ چھت پہ بیٹھے ہو بڑا مزا آتا ہے اس کو بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے اور پہ پولیس والے جواد تو یہ کافی چیزی ہوتی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ بی بی اے کس میں کر رہا ہو بی بی مجرز کیا ہے مارکٹنگ مارکٹنگ میں ہی رکھا ہے زیادہ ایچ آر میں لوگ جا رہے ہیں سپلائی چینڈ کا بھی آگے ہے لیکن میرا مجرز مارکٹنگ کی مارکٹنگ یہ ہے تو آگے جا کے کسی میں ہی کریئر آگے جا کر جا کرنے یا اپنے کاروبار کی طرف جانا ہے پریفرنس تو اپنے بزنس کی طرف اپنے بزنس کی طرف اچھا جی یہ بتاؤ کہ اگر ایکٹیوٹیز کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو زیادہ کی زندگی کی ہم بات کریں اس کے علاوہ روز مل رہا کی تو اب زیادہ آفیس ہوتا ہے اس کے بعد وہی روٹین ہے لیکن یہ کہ بیچ میں ویک میں ایک دو دن جب ملتا ہے تو مجھے تو پھر میں تھوڑا سا فیزیک کیلئے جم چلا جاتا ہوں کلیب چلا جاتا ہوں سویمنگ پر چلا جاتا ہوں اب زیادہ بیٹا ہو گیا ہے تو اس کو ویکنڈ پر سویمنگ پر لے جاتا ہوں تو اس کے ساتھ لیکن مجھے آج تو کوئی اچھا اچھا سویمن نہیں ملا جو ٹرینر نہیں ملا کہ مجھے بتایا مطلب وہ تراکھی مارنا وہ پاؤں ہاں سب سے زیادہ تعلق انسان کا اپنے ذہن پر اگر آپ خود آپ یہ سوچ لیں گے کہ میں نے کرنا ہے میں نے سیکھنا ہے تو آپ بہت جلدی پک کریں گے میں بہت میں بہت ارلی ایج میں سیکھی مطلب میں شاید 6-7 سال کاؤں گا میں نے سیکھ لی تھی تو اس میں ٹرینر تو آپ کو بسیکلی گائیڈ کرتا ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے اندر کریج اگر آپ کے دل سے وہ در نکل جائے گا پانی کا تو آپ ایک سے دو مہینے میں ایزی لی میں ایشنیمز میں دیکھتا ہوں وہ یوں یوں کر کے نکل رہا تھا وہ مجھ سے نہیں ہوتا ہوتا ہے یہ بزنز آتا ہے کچھ ایسا سینہ ہے لیکن موٹے موٹے بندہ کر سکتا ہے میں تو اسی پول میں جاتا ہوں جب میں میری ہائٹ اپنے تھوڑے سی پیچھے تو کچھے زندگی کو انجوئے انجوئے بات کرتے ہیں یہ بتاو کہ برینڈ کانچس ہو یا نہیں اب اتنا نہیں پہلے تھا پہلے تھے زمیداریہ بڑھتے ہیں پہلے لڑکے کے لیے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا آپ نے لیے سب گھتے ہیں پچھتے ہیں زمیداریہ بڑھتے ہیں زمیداریہ بڑھتے ہیں لڑکے کے حساب سکر تھوڑی سی زمیداریہ بڑھتے ہیں اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے چینج جاتی ہے بھابی دیکھ رہے ہیں غلط کوئی بات ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کبھی بھابی کو ہلپ کیا کچھن میں جا کر ہنڈی پکانے میں نہیں کتی بری باس ہے دیکھیں یہ کام آپ اچین گیمز کھیل رہے ہیں لیکن جو بھی ہے ہنڈی 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 نہیں کھانے میں ناشتہ بنانے آتا ہے اور ناشتہ میں نے بنا کے کھلا ہے اپنے ہاتھ سے کیا بناتے ہیں میں آپ کو اوملیٹ بنا کے کھلا سکتا ہوں ڈیفرنٹ سٹائلز کے چیز اوملیٹ مشلوم اوملیٹ دیسی میں بتائیں دیسی نہیں بنانا ناشتہ میں آپ بتائیں گے تو انڈا بنا سکتا ہوں پراٹہ بنا سکتا ہے پراٹہ فروزن اگر آپ لاد ہیں تو پھر بنا سکتے ہیں لیکن پھر بنا سکتے ہیں میں تو ایک پروپر انداز ہونا تھی جس میں وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ اوپر چڑھا ہے ہارڈروپ اگوندہ اس کو پھر تاوے پہ ڈالا تو ایسا کام نہیں آتا ایسا کام گیا ہمارا بڑا موڈرن بچہ ہے تو کیونکہ مارشاللہ نیشنل گیمز کو ریپریزنٹ کر کے ہیں پاکستان کا نام روشن کر کے ہیں تو وہ بھی جانے گا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ برینڈ کانشس نہیں ہوں تو اب کیا کرتے ہو کہ فرض کرو ایک سوال میں ہر ایک جتنے بھی میرے گیاستاتے میں کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کوٹ پہناوا ہے یہ دس ہزار کا کوٹ ہے اور آپ کو یہی کوٹ پانسو روپے میں مل رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ بھی آپ پہ اچھا لگ رہا ہے پہنچے تو اب دس ہزار والے پہ جاؤ گے پانسو والے بھی کیری کر لوگے پانسو والے بھی کیری کر لوگے سمپل طبیعت کی ہو گیا ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ کلر کانسا پسند ہے جو دیکھنے میں بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور پہننے میں آپ بہت زیادہ بلو گلر دونوں میں دیکھنے اور پہننے دونوں میں بلو گلر صحیح یہ شرط آپ پہن کر رہے ہیں بچوں میں سکون میں بھی ہوتی ہے یہ مطلب آپ کا فیوریٹ کلر بنا لگ رہا ہے بلو گلر اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں کوئی راز کی بات کرتا ہوں دانیال رازدار ہے یا دانیال کو اچھا لگتا ہے کہ میری بات سن کر آگے پہنچ آنا نہیں، آپ کہہ سکتے بلکلی کیا کہہ سکتے ہیں رازدار ہوں رازدار اور اگر فرض کہیں میری کوئی ایسی پیسو کے علاوات ہیں کہ پیسوں میں مجھے اچھا بڑا لگ برہا دا فرض کہیں میری کوئی ایسی پیسو میں گنجا ہوں دانیال میں نے وگ لگائی ہوئی اور دانیال کسی کو نہیں بتاؤ دانیال مجھے اس چیز میں اوور کام کرے کہ نہیں تم گنجے بھی بہت اچھے لگے آپ بولیں گے بس ٹھیک ہے وگ لگائی گے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت ہے آگے جا کے بتاؤ گے یا آگے جا کے بھی لوگوں کے آگے بھرام رکھو گے کیا کرو گے اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کو صحیح بات بتاؤں گا وہ صحیح بات یہ کہ اگر آپ کے اوپر وگ اچھی لگ رہی ہیں اچھے لگ رہے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا اگر وک سوٹ کر رہی ہے تو بولوں گا کہ وک کو کیری کریں اور آگے بتانا مناسب نہیں ہے صحیح ضرورت ہے وہ میں بلکل بھی نہیں کروں اچھے جس دھرانے سے تعلق ہے انہوں نے بھی راز بہت رکھے سید دھرانے سے آپ کا تعلق ہے اچھے جی مجھے یہ بتائیں کہ گو سپ کرتے ہیں بیٹھ کے فیملی میں پھپو نے یہ کہا کھالا نے یہ کہا اچھے یہ ہوا تو کچھ ایسا کرتے ہیں گو سپ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن چند لوگوں کے ساتھ فائملی میں میرے بھی آپ اچھے بھی گو سپ کرتے ہیں اگر دانیال سے پوچھے کھانے میں بنے تو کیا پخواست ہے کھانے میں آپ کی صرف اس کے سے کھانے میں نہیں ہے موڈ پر دیکھنے میں بھی کھانے میں میں زیادہ کھانے میں دیکھنے میں دائیٹ تھی اللہ ہم سے پہنچانا ہے کمیرانی دائمانی ذکر دائمانی میںional سے دائمان کرتا ہے معاقلی ہے کہ کسی ایک اور موچوک کسی نے پڑھا ہے اور کسی نے کہا کہ کسی نے پڑھا ہے اس سے پہنچانی میں کا اپنے پیپر پیپر میں پہنچا ہوں کسی نے کہا کوئی چاہتا ہے میں بھی ایک گفتہ کمیتریا ہے کہ اس کے گفتہ سب سے سب سے کنیام ہے یہاں ہی نے کہاں ایک ہوتا ہے یہاں آپ کا شوق کیا ہے یہاں ہی اور یہاں ہوتا ہے میں آپ قبل کہا کہ دانیایہ سیڈیوز میں تفریف ہے اس کے انوازوں میں سے کسی پر فوکس کچھ پر فوکس پر انوازوں میں بھی چیز پر فوکس کیا ہے . اسے کی میں صرف اس کا مجھے آید فوکس پر مجھے ایک دیکھنیا ہے یہاں نے میرے بہت زیادہ پسند ہے سی ہمیں ، اپنے رئیے جانب میں آپ کیلئے ٹائمی کوئی nespoٹا ہوگا لیکن میں اگر آپ کیلئے ٹائم یقینی مہینے میں ایک دفاع یا نہیں رہا ٹائم ہے لمحث پاس تک آپ کیلئے ٹائم میں اٹھریکتا ہے جو مرحبا ٹائم کیلئے ٹائم کیلئے ٹائم کیلئے ٹائم کیلئے ٹائم ڈالہ کیونکہ جب جو ہوں ہمیں دیکھ جب ہم ایک دن وقت ساترڈے میرے میں شام کے بعد بولنگ پر گزرتے ہیں صحیح اس کے بعد پر فرنڈز کے ساتھ بار ڈینر پر چلے گے کھانا نہ کھا کے تو پھر اچھا کہ جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہو تو امریکن کا سسٹم کرتے ہو یا آپ پر کرتے ہو یا بانٹے ہوئے کہ یہ ہفتہ میرا یہ ہفتہ آپ کا یہ ہفتہ آپ کا نہیں ہمارے ہاں امریکن کا سسٹم زیادہ سسٹم زیادہ شیدہ ہے کسی کی بہتر کیا کہ کسی بہتر دوست سارے تمہیں کہ بھی آپ نے میری بھی ہے کہ مجھے اٹھسم کے 25 шт لیکن وہ ایک ہوتا ہے آپ نے کہا پریفرنس پسند تو وہ پسند ہے لیکن اوویسی بات ہے کہ روز تو انسان کھا نہیں سکتا وہ کھا 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 کے بھی جمالے کھاتے ہیں روز کھاتے ہیں وہ ان کی تو ڈائیٹ اور وہ پھر مجبوری ہیں تو وہ تو اس وجہ سے کھاتے ہیں بھائی نے مجبوری بولیا تھا اچھا یہ بتاؤ کہ اب ہم آتے ہیں آپ کی گیمز کی طرف اچھا وہ میں تو خیر فلموں میں دیکھا ہے اور وہ کبھی اتفاق نہیں ہو جانے کا تو وہ بولز گرانے کو بوٹل چھوٹی 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 سی رکھی ہوتی ہیں تو یہ بیسک کونسپٹ کیا اس گیم کے پیچھے اچھا یہ گیم بیسکلی روم میں جاد ہوا تھا ایجپٹ میں انہوں نے یہ گیم بیسکلی انوانشن ان کی تھی اس کے بعد پھر یہ کیری کر کے پھر سب سے زیادہ یہ یو ایسے میں آگیا اور ابھی بھی سب سے زیادہ یو ایسے میں ہی کھیلا جاتا ہے یہ گیم بیسکلی ایک ریکیشنل ایکٹیوٹی بھی ہے اور پروفیشنل گیم بھی ہے کیونکہ لوگ اس کو ایک تفریقی طور پر بھی کھیلتے ہیں اور لوگ پروفیشنلی بھی کھیلتے ہیں اور یہ دنیا کا تیسرا موسٹ ایکسپنسیو گیم کلاتا ہے بوتلے کے رانا یہ گیم بیسکہ اگر آپ اس کو پروفیشنلی کھیلیں بیسے بوتلے کے رانا ہی ہوتا ہے ہاں آپ بوتلیں لیکن ان کو بہرحال پنس کھا جاتا ہے ہماری لینگویج میں پنس کھا جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ورلڈ کا ثرڈ موسٹ ایکسپنسیو گیم کلاتا ہے اس لئے کیونکہ جو ایکپمنٹ یوز ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہے صحیح اور ایک جو بال ہوتی ہے وہ ایک بال ہی ہے اگر آپ کو بتاؤں تو وہ ستر سے پچھتر ہزار رفی کے آتی ہے صرف ایک بال پھر اس کے بعد گلو آتا ہے شوز آتے ہیں ٹیپس آتی ہیں صحیح تو پروفیشنلی تو یہ گیمگر ہمارے پاکستان کے اندر اتنا نہیں ہیں کیونکہ اتنی اس کو اس طرح گروت مل نہیں سکی ہے کوشش کر رہے ہیں فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں پاکستان ٹین پین گولنگ فیڈریشن بھی ہے سندھ فیڈریشن بھی ہے لیکن پھر بھی بات ہے کہ فیڈریشن کو فنڈز ملتے نہیں ہیں ٹھیک ہے دانیل اسی بارے میں ہم بات کریں گے مزید جانیں گے کہ اس گیم کو ہم کیسے پرسیو کر سکتے ہیں جو کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں تو بڑے آسان لگتا ہے لیکن یہ لکھتے ہیں براک کا وقت ہے câmara بری اکیاب کریں گے اور پھر یہی سے بات کو کنچینی کریں گے دیکھتے ہیں اسے کا کامیاب خوش کریں گے ہر جنب سکتے ہیں کہ یہ بات چل رہی تھی ستر ہزارگا تو اس کا بالپین ہے مجھے اتنا پتا نہیں تھا پاکستان میں کہیں بڑے اکشان فید ہے ان میں سترائے اور مجھے ایک بیٹی ساروں میں بیٹھ اس کے لئے جو ہوجا ہے اس کے اندر باستی ما کی طرح کیا ہے لیکن اب کلی مجھے رہے جاندے ہیں مجھے یہاں سانتا ہے مجھے اینکار ہی مجھے اتوار دیکھیں بہت اس طور پر جتے ہیں بہت ایک ایک بہت اتشار دیکھت ہے انہی ہے یہ دیکھیں ایک بہت اتشار رای بھائی ہے شراف زیادہ اگر تارگیٹ زیادہ سب ادھر ہو گیا تو بول آپ کا کلہ چلا جائے گا پھر اس کے بات سٹرنگ تو آپ کی بات ہے کہ پندرہ سولہ پونڈ کی بول ہے تو سٹرنگ تو آپ کی لگتی ہے اور پوری بوڈی کی مومنٹ ہے آپ کی آپ نے رن اپ لے کے جانا ہے پھر آپ نے ہاتھ سوئنگ کرنا ہے پھر بول کو رول کرنا ہے تو آپ کا زیادہ پریشر جو آتا ہے وہ لیفت یوں مارتے ہیں یوں مارتے ہیں بول کو نیچے سے مارتے ہیں تو آپ کا گیم خراب ہو جائے گا کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہ اکسر لڑکے ہیں لڑکے گر جاتے ہیں کیونکہ میں نے موویز میں دیکھتے ہیں تو بتاو کہ یہ بات صحیح ہے کہ گرتے بھی ہیں لوگ یہ صرف پکچرائزیشن کیلئے ہوتا ہے ہماری طرح جو پرمیشنل کھلنے والے وہ تو مطلب ان کو پتا ہے لیکن جو جنرل پرمیشنل کھلنے والے جس سے میں آپ کو بتایا کہ یہ ریکریشنل گیم بھی ہے میں جیسے کھلوں تو میں گر جاؤں گا ضرور ہی نہیں ہے آپ کا فوکس زرہ سہدہ ادھر ہے آپ کا بال پھیکتے پہ اینگل آپ کا ٹیڑا ہو گیا بال میں ویٹ تو ہے نا اب وہ ویٹ کے اوپر آپ کا پیر ٹویسٹ ہو گیا تو لوگ گر جاتے ہیں دوسرا لین کے اوپر آئیل ہوتا ہے جس پہ بال کرتے ہیں اس پہ آئیل ہوتا ہے آئیل پہ بعض وقت لوگ آگے آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک فاول لائن ہوتی ہے ہمیں ایک بھی فاول لائن ہوتا ہے اس کے لیے کوئی فاول لائن ہوتا ہے اگر کوئی فرص کرو کہ دانیال کا موقع ملتا ہوا میں جانتے ہیں دون ہوگی کھلوں میں مجھے ہلپ کرو گے یہ بہت ہے ہم ایک بہت ہے خاصے پیدا کون کون سی کنٹریز میں جا کے پہل چکے ہیں پاکستان کو کہاں کہاں کھاں ریپریزنٹ کیا ہے کوئید کا ضرور بات ہے بہت سے میزے بندہ سب سے پہلے میں دو ہزار چودہ میں میں کتر میں چیمپنشپ کیلئی دی ماشا اللہ اس کے بعد میں نے ملیشیا میں تین چیمپنشپ کیلئی ہے اس کے علاوہ تھائیلینڈ میں دو چیمپنشپ کیلئی ہے اس کے علاوہ کوئیت کا جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئیت میں ایشین گیمز میں جو گیمز ہوئیتے ہیں ابھی کوئیت سے بلکل پہلے اس کے اندر ایشین گیمز میں دو ہزار اٹھارہ میں اس کے اندر پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ماشا اللہ تو مجھے یہ بتاؤ کہ کوئیت میں ویزا آسانی سے مل گا تھا سب کو یہی ہوتا ہے میں یہ بھی ریکوشش کروں گا جو ہمارے دیکھ رہے ہیں جو ہماری سینئرز ہمیں دیکھ رہے ہیں پلیز اس طرف بھی توجہ دلوائیں کہ کوئیت کا پیسہ بہت بڑا ہے اور جتنی ذرہ مبادلہ پاکستان میں آئے گا اتنا ہی پاکستان ترقی کی طرف جائے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر بہت فوکس رہیں کہ کوئیت کے ویزے کیسے کھل سکتے ہیں ہمارا تو بسکلی سب کو پتا ہے کہ ہم تو نیشنل ٹیم کو ریپریسنٹ کرتے ہیں اور گرین کوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس تو ہمارے تو ساری جو پروسسنگ ہوتی ہے ویزا کی پاسپورٹ کی وہ سپورٹس بورڈ اور فیڈریشن کے تھوئی جاتی ہے اور ہمیں تو سپیشل انویٹیشن آیا تھا وہاں کے پرنس کی طرف سے تو اس کے بے آف پہ ہمیں وہ ویزا ملے دے جی لئے پہلے 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 پا ہے ببی اربی ہوتا ہے اپنے آرے یہ پہلے پہلے دنیا قیدگیں کہ بھی بہت حالی دریس ہوتا ہے لیکن تو اس کے طرف سے بڑی سلیم سچا کہ یونک بھی بہت حالی سلام ہوتا ہیں تو اس میں بڑا سمارٹ لگتا ہے مجھے ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ جب یہ شروع کیا تھا اس گیم کو کھیلنا بالسرو کو پنز آپ نے گرانا شروع کی تو شروع سے ہی چیمپئن تھے یہ شروع میں ہار ہار کے پھر آپ اس طرف آئے کہ آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو ماشاءاللہ اچھا میں نے بہت ہی ینگ ایج میں آپ کہہ سکتے ہیں سٹارٹ کیا تھا اور اسی طرح جیسے یہ ریکلیشنل گیم کے طور پر اور دو ہزار ساتھ میں کیا تھا انفیکٹ میں اس ٹائم پر شاید گیارہ سال کا تھا سہی تو اس ٹائم پر تو ایک تفریقی طور پر دو ہزار ساتھ میں گیارہ کا تھا یا بارہ اتنی کا تھا نہیں چھوٹے تو ابھی بھی لگ رہا ہوں تو مطلب اس ٹائم پر کیونکہ آپ تو بہت زیادہ سوشل میڈیا ان ہو جائے ہیں اس ٹائم پر نہیں تھا تو اس ٹائم پر نہیں تھا تو یہ گھر کی طرف سے تھا یا آپ کو لگاؤ تھا کہ آپ اس گیم کی طرف پر خود ہی لگاؤ گیا بیسلک ہم جس کلب میں ہماری ممبرشپ تھی ہم شام میں جاتے تھے سویمنگ کرنے اور اپنا ڈے سپینڈ کرنے سکول کے بعد تو وہاں پر لینز لگی بھی تھی اور وہاں پر ایسی دن میں ایک دو گیمیں ہم کھیل لیا کرتے تھے چھوٹے ہوتے تو اس ٹائم پر اس ٹائم پر تو اتنا سنس نہیں تھا اور اس وقت تو ہم ان فیکٹ وہ بمپر کے ساتھ کھیلتے تھے سائیڈ میں جو گٹرز کور کرنے کے لگی ہوتی ہیں صحیح 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 تو وہ کھیلتے کھیلتے خود ہی شاک ڈیولپ ہوا اور ان فیکٹ وہ ہوا یوں کہ جو اس کلب کے اونر تھے نا انہوں نے پک کیا اور میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ ایک دو دوست اور تھے وہ بھی جو کلب میں آتے تھے جو نام لینا پسند کریں گے تو بالکل نام لے سکتے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں علی تھے ایک ایمر تھے وہ ساتھ ہی ہم لوگ بچپن میں جو ہاں کھیلا کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں پک کیا صحیح صحیح انہوں نے ہمیں جیسے آپ نے بولا کہ سکھانا شروع کیا کہ بال اس طرح پک نہیں ہے یہ کرنا ہے وہ کھیلتے کھیلتے خود شاک ڈیولپ ہوا اچھا کوچس تو ہمارے پاس اس وقت بھی نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ہیں ایسا ہی ہے بالکل ایسا ہی ہے تو ہم لوگ پھر ہم نے یوٹیوب کا سارا لیا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا شروع کریں دیکھا سمجھا کہ یہ گیم ہے کیا کس طرح ہیں وہاں سے پھر پک کرتے کرتے پھر کلب میں ٹورنمنٹس ہوتے تھے وہ ٹورنمنٹس کے لئے چھوٹے لوکل لیول پہ وہ پھر ون کیے انڈر فورٹین انڈر سکسٹین جب ایک دو ٹورنمنٹس جیتے تو ایکسائیٹمنٹ اور بڑھ گئی انکہ اس ٹائم پہ جب وہ ایک ٹروفی آت میں آتی تھی تو بڑا اچھا لگتا تھا ابھی بھی اچھا لگتا تھا ابھی بھی اچھا لگتا تھا لیکن شروع شروع میں جو آپ کے پاس آتی تو ایک موٹیویشن لیول اور انکریجمنٹ بڑھ جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اصل میں پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں پر میں اپنی جو نوجوان اسل ابھی ہے میٹرک کے جو بچے ہیں ہمارے کیونکہ ہم سب کور چھوٹے ہیں وہ صرف یہ دیکھیں کہ دانیال نے گیم کھلا کوئیت میں جا کر کتر میں جا کر کہ پیچھے دانیال کی کتنی سیکریفائزیشن ہے کہ آپ ایک ثابت قدمی سے چلے اور پھر آپ نے کہا کہ کوچ نہیں تھا تو پھر آپ نے بھی وہاں پر یوٹیوب کا سہارا لیا تو آپ نے ہمت نہیں ہاتھا ہماری آپ پر فر گرانٹڈ لیتے ہیں چیزوں کو اور لیٹڈ بھی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں ہوا تو نہیں ہوا آپ کو فوکس رہنا پڑتا ہے اچھا اب یہ بتاؤ کہ دانیال کیونکہ ماشاءاللہ اب آپ پاکستان کو ریپیوزن کر رہے ہو تو اب آپ کوچنگ کیوں نہیں کرتے یا کوچنگ کرتے ہو آپ جا کے جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں اچھا جو نیو کمرز آتے ہیں نا ان کو بلکل ہم ٹرین کرتے ہیں ان فیکٹ اب تو ہمارے کراچی میں اچھی خاصی بولنگ کمیونٹی بڑھ گئی ہے پہلے تو ہم گنے چنے لوگ تھے پندرہ بیس لوگ آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ نمبر تقریباً سو کو جا 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 چکا ہے ہمارے پاس اب ریگلری جو ہم سیٹرڈے کو کھیلتے ہیں تو اس سیٹرڈے کے اندر تیس سے چالیس لوگ منموم ہوتے ہیں بولنگ کھلنے والے اس کے بیچ میں نیو کمرز بھی آتے ہیں جو باہر سے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یہ بال کس طرح جا رہی ہے کس طرح پھیک رہے ہیں کس طرح گر رہی ہے تو جو نیو کمرز آتے ہیں ان کو ہم اپنے طور پر ہم ٹرین کرتے ہیں ان کی ہیل بھی کرتے ہیں جہاں تک پروفیشنل کوچنگ کا سوال ہے اس کے لئے ایک سرٹیفیکشن چاہیے ہوتی ہے صحیح وہ پروفیشنل کوچنگ کرنے کے لئے اور وہ سرٹیفیکشن پاکستان میں نہیں ہے وہ آپ کو بھار سے لینے پڑتی ہے تو آن لائن کا کوئی ایسا نہیں ہے جیسے آپ ماشاء اللہ کھیل رہے ہیں تو آپ آن لائن سرٹیفائیڈ کوچ بنجھا آن لائن اس طرح کی کوئی فیسلیٹی ابھی اویلیبل نہیں ہے اگر آپ نے خود لینی ہے اگر میں سیکھنا ہے تو میں لے سکتا ہوں لیکن میں نے اگر خود سرٹیفیکشن چاہیے مجھے پروفیشنل کوچ کی اس کے لئے پھر آپ کو خود جانا پڑا باہر جانا پڑا تو اس کی بھی فیسلیٹی ہونی چاہیے کوئیڈ نے ہمیں آکر بہت کچھ دانیال سکھایا بچانا ہے کل ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ملے ہو سکتا ہے کہ کل سب کچھ ہی بند ہو سب کچھ اندر پڑا ہو لے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ رستہ بھی دکھایا جو اس سے ہم شاید بہت کوسو دور ہو چکے تھے اللہ تعالی چاہے جتنی بھی ٹکنالوجی ہوں ایک سیکنڈ لگتا ہے اللہ تعالی کی واحد زیادہ جی اللہ تعالی سب پر اپنا کرم رکھیں آمین لیک پولنگ ہوئی جب آپ نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے تو اس کو اس کو پروفیشن بھی چلو میں لے کر چلتا ہوں پر میں پاکستان کا نام روشن کروں گا پر خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ارد گرد میں لوگ ہوتے ہیں دانیال نے کر دیا تو پھر دیکھیں گے ہمیں بھی آکر بتا دینا کبھی ایسا ہوئی ہے اس طرح کا تو نہیں ہمیشہ فیملی نے سپورٹی کیا فیملی کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن فیملی کے علاوہ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی سوال کرتا ہے کہ دانیال جو سینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں جو سینئر بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دانیال اگر مومنٹ محلف と خلال کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ، مجھے یا متھاب ، اپنی شخصش ٹھول رہے ہیں تو ان میں قومتنا چاہتے ہیں جیسے کی ہوئی ہے جو سیپن کر لیا ہے جن تکل کر رہے ہیں جن تکزر ہیں اب لہذا دعاوال ر Aboriginal اور nad torn cominٹ جانب ہیں تو اس کے بیچ میں آپ جب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی شورٹ میس ہو جاتا ہے تو وہ مشورے دینے لوگ آتے ہیں بالکل آگے بولتے ہیں کہ یہاں پہ تم نے یہ غلطی کری یہ ابھی تیز پھیک دیا تھوڑا لیفٹ سائٹ سے مارنا تھا تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی آ کے مشورہ دیتا ہے تو اس کو ہاں مہی جواب دیتے تو فضول کے مشورے جب ہوتے تو اس وقت کیا فیلنگز ہوتے ہیں یہ بتاو اس وقت فیلنگ یہی ہوتی ہے کہ ابھی گیم پہ کونسٹریٹ کرنا ہے کیونکہ اگر جواب دیا تو اپنا گیم خراب ہو جائے گا زبردست یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی فوکس آؤٹ نہیں ہونا آپ نے دانیال سے پوچھنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ نے کبھی بھی فوکس آؤٹ نہیں ہونا فوکس آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر چیزوں کو آپ ویسے پرسیو نہیں کر سکتے یا ویسے کیری آن نہیں کر سکتے جیسے آپ کو ہنرڈ پیسنٹ اپنا دینا مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی میں آپ کی شادی ہو چکی ہے آپ امی ابو آپ کے ہیں بہن بھائی ہیں لیکن ان کے علاوہ زندگی میں ایک انسان ہوتا ہے دوست ہو وہ کوئی چاچا ہو ماما ہو جس کے آپ بہت زیادہ قریب ہو جس کے دانیال کہیں کہ بس یہ بندہ ان لوگوں کے بعد میرے بہت قریب ہے وہ کون ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں دوست ہیں میرے جن کے بہت زیادہ قریب ہوں وہ نام لے کراچی میں تو خیر وہ نہیں ہے رانہ آفزال نام ہے نہیں تو کہاں ہوتے ہیں اسلامباد میں ہوتے ہیں وہ ایج میں مجھ سے بڑے ہیں جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈبل ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ بھی میرے بولنگ کی فرنڈ ہیں صحیح بولنگ سے ہی ان سے دوستی ہوئی ہے صحیح لیکن ان کے ساتھ دوستی والا بھائیوں والا رسپیکٹ بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہم نے ٹیول بھی کیا ساتھ بہت صحیح جتنے انٹرنیشنل ٹورس کی ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ وہ ساتھ ہی ہوتے تھے صحیح تو وہاں پر بولتے تھے یہ غلط ہے ہاں ملتب یہ غلط ہے یا اگر کسی جگہ پہ نہیں جانا تو وہاں سے روکنا بھی آنا ہے تو آپ سنتے ہو ان کی بات بالکل یہ چیز ہوتی ہے کہ دانیل ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتے یا آپ کی جو ایک بھروسہ ہے وہ تب ہی قائم رہتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے تو آپ اس کی بات سنتے ہو ٹھیک ہے ہمارے یہاں پر تھوڑا سا اب جو نئی جنریشن ہے اس کے اندر یہ چیز آگئے میں میری ذات اور میں خود جو کہ آپ کو کل کر رہی ہے آپ دیکھیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے نفسہ نفسی کیوں بڑھئے کیونکہ ہمارے اندر ادم برداشت ہے اگر مجھے دانیال نے کچھ کہہ دیا اور مجھے بعد میں مجھے ریلائز ہوگا کہ دانیال صحیح کیا رہا تھا لیکن فوراں میں نے جواب دینا ہے چپ کر جائیں کچھ جائے گا نہیں تو دانیال جو ہے وہ اس پر بلیب رکھتا ہے کہ چپ ہونے میں سوک ہے یا نہیں زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے ٹٹ فر ٹٹ پر کتنا بلیب رکھتے ہیں کہ جیسے کو تیسا بن کے مجھنا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے کون ہے سامنے تگڑا بندہ تو نہیں کرو گئے نہیں مطلب اگر کوئی آپ کا قریبی ہے یا کوئی دوست ہے یا وہ کہتے ہیں اگر کوئی جاننے والا ہے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے صحیح اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ سوالہ کیونکہ آپ کی گیمز کے حوالے سے زیادہ تر بات ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ پراکستان کو ریپریزن کرو لائف میں ہر کسی کی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو تھا جب آپ جاتے ہیں یا آپ پہلا انٹیویو دینے جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ لائف میں پہلی جاب کی تھی لائف میں پہلی جاب کب کوئی چھوٹی موٹی جاب کی میکٹرک میں نائنٹ میں یا فرسٹ یا سکینیر کے بعد کبھی ایسا ای لیولز کے بعد کی تھی ای لیولز کے بعد کی تھی کیا جاب کی تھی وہ بسیلی کسٹمر سرویس کی کی تھی کسٹمر سرویس کی تھی پہلا دن بڑا ایکسائٹڈ ہوتا ہے سبا کی شاپ تھی سبا کی تھی تو وہ پہلا دن بڑا بلکل گزرتے نہیں رات بندہ چھوٹ کے دیکھ رہو تو تھک جاتا کہ اسی جلدی ٹائم کیسے گزر گیا تو پہلی سیلری بڑی اپورٹنٹ ہوتی آپ کی لائکی میری زمدگی کی پہلی کمائی تو اس پہلی کمائی کا دانیال نے کیا کیا تھا وہ پہلی کمائی والدین کو دیدی سب سے پر ماشااللہ ماشااللہ تبھی آج اپنی پہلی کمائی والدہ کے ہاتھ میں زندگی کے سارے ٹینشنز دور ہو جاتے ہیں اچھے بتاو کہ امی ابو میں سے اس کے سب سے زیادہ دونوں کے قریب ہوتا ہے لیکن ایک کے بندہ میں اپنی امی کے بہت قریب ہوں دونوں ہی کہہ سکتے ہیں ایک بندہ ایک چوز کروں میں نے بتا دیا بیٹا امی کے قریب ہوتا ہے بیٹی ابو کے قریب ہوتا ہے تو آپ زیادہ تر شیرنگ کس سے کرتے ہو آج بینے میں نے بتا دونوں سے ایک والدہ شیرنگ کرتے ہیں ایک والدہ ایسا نہیں ہے اگر امی کو پتا ہو ابو کو نہ پتا ہو تو ایک والدہ شیرنگ کیا بھی تو ابو کو بتا چاہتے ہیں ابو کو بتا تو ابو کو بتا جاتے ہیں وہ رات میرے زباردہ اچھے یہ بتاؤ کہ گھر میں جب بیٹھتے ہیں دانیال سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم یہ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں یا ابو کیا جاتا ہے نہیں بس ہماری مرضی ہم نے جو کہنا ہے نہیں بلکل پوچھتے ہیں پوچھوڑا لیتے ہیں اچھا کم گو ہو کیونکہ مجھے آپ کی نیچر سے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ باتیں بہت کم کرتے ہو گئے کم گو ایسے مس کرتے ہو ایسے مس تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ہاں کم کم گو اچھا وہ کونسی ایسی جگہ ہیں پاکستان میں جہاں جانے کا گیمز کے علاوہ کی بات ہے جہاں دانیال جانا چاہتا ہے اور باہر کی کوئی ایک کنٹری جس میں دانیال کا خواب ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے اچھا پاکستان کی تو تقریبا الحمدللہ میں نے ساری جگہیں دیکھ لی ہیں اگر کشمیر کو اور یہ والی سائیڈ چھوڑ کے صحیح باقی اور ہنزہ ہنزہ رہتا ہے ہنزہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بلکل ہنزہ رہتا ہے باقی تو یہ نورڈن ایریا سارے دیکھ لی ہیں سندھ بھی سب دیکھا ہوا ہے سندھ بہت خوبصورت ہے پاکستان میں ایک ہنزہ ہے جس کو آپ دیکھنے کی خواہش ہے ٹھیک ہے فیملی کے ساتھ جاؤں گا فیملی کے ساتھ جاؤں گا ویسے ایک بات ہے کہ تھنڈ کے موسم میں نہیں جانا بلکل وہاں پہ جانے کے لیے وہاں پہ جانے کے لیے کہتے ہیں کہ آگست والا جو منتر وہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ واپس آئیں گے مزید بات کریں گے اور پھر مزید سوالات کریں گے اور وزید جانے گے دانیال کو دیکھتے ہیں یہ پروگرام میری کامیابی موسیقی ویلکم بیک اور بلکل اب دانیال سے پوچھیں گے کہ دانیال کو کون سے کپڑے پہننا زیادہ پسند ہے کیونکہ آج کل ویسے فرین میں ہم شلوار کمیز پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے یہ دیپینڈ کرے گا تو دانیال کون سے کپڑے پہننا زیادہ پسند ہے زیادہ تر شلوار کمیز پہننا پہنے پہنے لیکن ہم میلے باس بلکل ہمارا جمعہ پہتا ہے جمعہ پہتے ہیں وہ تو فرائیڈے تو خیر پہنے ہی ہوتے ہیں پاکستانی دو لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو پروفیشنل کیریئر کے اندر اور یہ آپ کو پھر ویسٹرن کلوٹھ ایک بات ہے کہ آپ سے مجھے بہتا ہے مجھے ایک ایسا مجھے آپ کی شلوارتی میں پینت ہے مجھے آپ کی شلوارتی میں پینت ہے میں بلکل اس کی طرح ہے زیادہ تر اردو بولنے میں مزا آتا ہے یا انگریزی بولنے میں کیونکہ لوگوں کو بہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر اردو بولتا ہوں اردو بولتا ہوں دانیال، زندگی میں کوئی ایسا انسان بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس پر اس وقت اس کو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا لیکن اب اس کو یاد کرتے تو ہسی آتی ہے کوئی ہے لائف میں ایسا واقعہ؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کیا سوچ سمجھ کے کیا ہے ایسا ہی ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم جو بچے اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں جو اس کو ایسا کیریئر لے جانا چاہتے ہیں تو کیا وہ بیسک چیزیں ہیں جس پر آپ کو فوکس کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ جو کیریئر لے جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو فوکس کرنے کے لیے آپ کو مائنڈسیٹ اپنا سٹرانگ چاہیے اور پیشنٹ چاہیے اس گیم میں سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں یہ ایک دن یا دو دن میں سیکھنے والا گیم نہیں ہے یہ ایک اونگوئن پروسس ہم بھی ڈے ٹو ڈے لنڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاکستان میں اس طرح گروہ نہیں کر رہی گئے اس طرح کی گروہ ابھی نہیں ہے کیونکہ سپورٹ نہیں ہے اس طرح کی باہر کے ملک میں بہت گروہ کر رہا ہے اور کسی بھی ملک میں آپ چلے جائے ہیں مطلب یو ایس اے اور وہ تو ایک الگ ہی ہیں وہاں تو ایکسٹرارڈری ہیں اگر آپ ملیشیا کی بات کروں میں تو ملیشیا بھی بہت آگئے ہم سے وہاں پہ تو مطلب جو بارہ سال کا بچہ ہے وہ بھی اتنا اچھا بولنگ کھلتا ہے کہ ہم بھی اس کے آگے آکے پس جاتے ہیں اس کو یہ بولیں گے کہ ہماری حکومت کی صرف سے ہمیں فنڈنگ نہیں ہے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جاتا اچھا مجھے بتاؤ کہ جو فیڈ ویشن لے کر جاتی ہیں آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ کانٹریز میں تو ٹکٹ کاؤس و ویزا کاؤس ساری ہوتل تو یہ وہ بیئر کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو پیمنٹ کرنے ہی پڑتی ہے کچھ ایسے ہوئے تھی چیمپنشپ جس کے اندر کچھ فیڈریشن نے بیئر کیا کچھ ہم نے بیئر کیا کچھ ایسی بھی ہوئی ہیں جس کے اندر سارا فیڈریشن نے بیئر کیا صحیح اور جو اپن چیمپنشپ ہم نے کیلئی ہیں وہ تو ہماری اپنی چوئیس تھی ہم گئے تھے وہ سارا ہم نے بیئر کیا آپ نے خود بیئر کیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میری کافی ایسے بندوں سے بات سیت ہوئی دانیال جو کہ باڈی بلڈنگ میں اپنا نام پاکستان کا بڑا اونچے میڈلز لے کر آئے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم جب سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دن لینڈ کر رہے ہیں ہم اس دن آ رہے ہیں تو اس دن تو کیمرہ آ جاتا ہے اس کے بعد کوئی پوچھتا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے؟ کافی حد تک تو ہے صحیح تو آپ کو کتنی پذیر آئے ملی جب آپ لوگ ڈیفرنٹ کانٹریز سے ہو کر آئے چینلز نے کور کیا آپ کو یا نہیں کیا یا یہ دکھ ابھی بھی ہے کہ میں نے اپنے ہی فیس بک یا انسٹا پر ڈالا چیزیں اس کو اتنا پبلش نہیں کیا گیا آج بلکوی کیمرہ آپ کے سامنے بول سکتا ہے نہیں ہمیں کچھ ایسی چیمپنشپس ہیں جس کے اندر کوریج اس طرح سے نہیں ملی لیکن کور بھی کیا چینلز نے انٹرویو بھی ہوئے لیکن اس طرح کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوریج نہیں ہوئی صحیح تو مانتے ہو اس چیز کو کہ اگر کوریج ہوتی ہے تو شاید اس گیم کو اور سپورٹ ملے بلکل بلکل ملے کہاں پر لیک سمجھتے ہو تھوڑا سا ایکسپلین کرو کیونکہ دیکھیں اگر میڈیا ہے نا کیونکہ آپ تو سوشل میڈیا بھی ہے آپ کے پاس صحیح ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے صحیح سمجھتے ہیں بولنگ یعنی بولر کرکٹ سب کے ذہن میں کرکٹ آتا ہے پھر اس کو اسپلین کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ بہت لیں سامنے جو پڑی ہوتی ہیں اور ایک بڑی سی بال سے گراتے ہیں وہ ہے یہ بولنگ تو پھر ان کو آتی ہے کہ اچھا 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 وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی گیم ہے صحیح اس کو بھی پروفیشنلی کھیلا جاتا ہے تو لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کے بارے میں جب تک لوگوں کو نالج نہیں ہوگی پتا نہیں چلے گا تو یہ گیم گرو کیسے کرے گا کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ تو جو سپورٹ کر رہی ہے جو نہیں کر رہی وہ سب کے سامنے ہیں لیکن یہ کہ میڈیا سے آپ کے جتنے کورپرٹ کلچر ہیں جتنے آپ کے دوسرے سپانسر ہیں جو ہمارے اچھے بزنسمن ہیں وہ تو کم سے کم سپورٹ کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے تو ان تک بھی اگر اویڈنس جائے گی تو ہی آپ کو کیا کہتے ہیں کچھ فنڈنگ یا کوئی سپورٹ ملے گی ایسا ہی ہے اس سے ہم جنریٹ کے لئے فنڈ کے بھی بات کریں گے لیکن جیسے مجھے نہیں بتا تھا وہ بارڈلز کو پین کہا جاتا ہے آپ نے مجھے کے لئے تو مجھے نہیں بتا آپ لوگ یہ خود نہیں سمجھتے دانیال کے لئے آپ کے پاس کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کی رسائی تو ہر ایک انسان کے موبائل سے تو آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ جس کے لئے آپ کو چھتے کریں آپ لوگ سے پچھتے کی prog vwez علم purchase بلکل آپ سری کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہماری کئی لگیں گے لیکن جہاں تک فیڈریشن کا تعلق اور ہمارا ہے نا تو ہماری ساری چیزیں آرہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر انفیکٹ جو اتنی چیمپنشپ سوری ہوتی ہیں جتنا ہوتا ہے ابھی لاسٹ چیمپنشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسیس کیا بات کر رہے ہیں جیسے اب کھیلنے جا رہے ہیں سیٹر ڈے گو جا رہے ہیں تو یہ چیزیں کرنی چاہیے آپ کو بالکل اور اب میں بہت جلدی ہوتا ہوں کہ میں دانیال کی چیزیں دیکھوں گا انشاءاللہ بلکل اچھا دانیال جاتے جاتے ہماری جو عوام دیکھ رہی ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہوں گا عوام کے لیے میسیج یہی ہے کہ بس اب ایک نیشن بن کے رہے ہیں ساتھ جڑ کے رہے ہیں اور محب وطن پاکستانی بن کے رہے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں فنڈ کے لیے یا ہم فاننسر کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کے ایک اپیل کیا ہوگی دانیال کی طرف سے اس کے لیے اپیل یہی ہوگی کہ اس گیم کو اور ہمیں سپورٹ کیا جائے اور لوگوں تک اوڈنس پہنچائی جائے تاکہ جو گورنمنٹ تو نہیں کر رہی سپورٹ لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اس کے اندر سٹیپ ان کریں کیونکہ کمپنیز ہو رہی ہوتی ہیں اور کافی ایوینٹس میں ہو رہی ہوتی ہیں آپ دیکھے ہوتے ہیں کہ ایکسپوز لگ رہے ہوتے ہیں میل آز لگ رہے ہوتے ہیں ان سب میں کمپنیز تو سپانسر کر رہی ہیں بڑے بڑے کارپیٹ کمپنیز کر رہی ہیں تو ان تک اوڈنس جائے گی تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا ایسا کہ جو سپورٹ کرے گا بلکل اور اب سے دانیال نے ہی کرنا ہے کہ ایوری ویک نہیں تو ایوری سیکنڈ ویک اوڈیو پوست ہونی چاہی ہے دانیال میرا ریگلر شو ہو جاتا ہے میں آنکہ بتاؤں گا کہ دانیال نے یہ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے دانیال اب بہت خیال رکھی گا شکریہ آپ اس پرگرام میں اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی پرگرام کے سارٹنگ میں کہتا کہ ہیزیٹیشن نہیں ہوگی نہیں ہوئی بلکل نہیں سٹ ہو گیا اب انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی عطا کرے اللہ حافظ اور ایجناب اسی دعا کے ساتھ میں بھی چاہوں گا اجازت کے جہاں رہی ہے خوش رہی ہے خوشیہ ہمیں خیرتے رہی ہو جاتے جاتے صرف یہی بات کہ جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دانیال آج آپ کے ساتھ تھا تو ان بچوں کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سپورٹ کریں گے تو یہ آگے بڑھ کر پاکستان کا نہ صرف نام روشن کریں گے بلکہ پاکستان میں بھی اس گیم کو عام کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نی کے بعد